فیض اس کے جو جب اوٹ لیا تھا تو جو پہلے اس کا جو سورٹ اف کانسیپٹ تھا یا جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے تو پہلی چیز آتی تھی کہ جناب پلوٹ بیجھ دیئے کے پیٹی کے اور پورٹ کاسم کے پلوٹ بیجھ دیئے اور جناب بڑا محل کمالی ہے جو کہ یہ صحیح سوچتے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی غرط کوئی نہیں سوچتا تھا یہ صحیح سوچتے تھے کہ جی پلوٹوں پر قبضہ کرا لو اور پورٹ کاسم کے پلوٹ جو انڈسٹریل پلوٹس ہیں وہ سستے داموں بیجھ دو اور مال بناو اور کوئی اس کے اندر کبھی کیسی کسی نے سوچا نہیں کہ یہ میری ٹائم کا سبجیکٹ جو ہے یہ کتنا ڈیپ اور کتنا بڑا ہے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو بلو اکانومی کانسیپٹ ہیں دنیا میں وہ جب میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھے تھے یہ بلو اکانومی کیا چیز ہے تو سمجھانا پڑتا تھا اور آج بھی سمجھانا پڑتا ہے اور پرائم منسٹر نے جو میں شکر بزار ہوں انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا ٹویٹ کی تھی ہمارے منسٹری کے ایک شپنگ پولیسی پہ تو مجھے بڑے بڑے کافی پڑے لکھے مجھ سے زیادہ پڑے لگوں میں فون آیا لوگوں کا انہوں نے کہا یہ بلو اکانومی بلو اکانومی بھی ہوتی ہے جو کہ سی سی شور سے لے کے اور سی ٹریڈ اور آہ وہ سارا اس کے اندر انکمپس ہوتا ہے اور یہ گلو بلی گلو بلی اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ اسٹیمنٹی ٹوینٹی ٹریلین ڈالرز کے ہیں دنیا کے اندر جو بھی آپ ملک اٹھا لیں آہ ترہ کی آفتہ ملک یا کوئی بھی فرسٹ ورل کنٹری کا کوئی ٹاپ شہر لے لیں نی آک لے لیں نیو جرزی لے لیں سان فرسکو لے لیں امریکہ کا کوئی شہر لے لیں انگلینڈ کا لندن لے لیں ادھر آ جائیں اس میں ملیشیا پورا لے لیں چائنا کی پوری ڈبلپمنٹ دیکھ لیں آپ جتنے بھی بڑے شہر ہیں دوبائی دیکھ لیں جو کہ کنٹیمپریری سب سے آخر میں نیا پورٹ کو بناوا ہے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں اور کونسیمٹ رمیشن ہی ہوتا ہے کہ پورٹ جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ میں بہت بڑا انتہا ہاتھ ہوتا ہے سائٹی ہمارے پاس یہ کونسیمٹ کبھی کلیر نہیں چاہتا تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی ایڈکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹ دیکھے اور باقی پھر اپنے کالیگز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اور جو پورٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ بلو اکانومی کے یہ سب کچھ حصہ ہے ابھی جو ورلڈ ڈیفائن کرتا نا بلو اکانومی اس میں وہ پورٹ بھی ڈیفائن کرتا ہے شپنگ بھی ڈیفائن کرتا ہے انرجی بھی ڈیفائن کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹے میں سب سے آتا وزیر کوئی مجھے کر فون کرتا تو یہ ندیب مابر اگر آپ کے پورٹس مند ان جائے تو یہ سارا جو فیول ہے جس کی عمر سوڑی دل پہلے بات کر رہے تھے کہ ایمپورٹنٹ فیول کے اوپر آپ کی سیونٹی پرسنٹ انرجی بنتی ہے وہ ایمپورٹنٹ فیول سارا کا سارا پورٹس پر آتا ہے یہ اور بھی اس کے ساتھ ہے کوسٹل ٹورزم ڈیولپنٹ جس طرح سارا کوسٹ ہے وہ کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے آپ کراچی سے جو واقف ہے دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے اور ہمارے پاس کراچی میں ما شاء اللہ جو کے پیٹی کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری انکروچ ہوئی ہے وہ ساری کے پیٹی کی زمین انکروچ ہوئی ہے over the years over the last 40 50 years کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی کہ یہ منٹی بلین ڈالر کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا کردہ اتر سکتا ہے یا چڑھائی نا وہ ساری کی ساری سستے داموں میں انکروچ ہوئی بھی تو یہ پریویس گورنمنٹس کے کچھ ایمپی ایس بھی تھے ان کی بھی بڑی ساری فائل ہیں انکروچمنٹ نے اور آپ کو بتا ہے کہ بڑے نیات کے کیسے آخر ابھی چلتے ہیں اور اس میں فشریز آ جاتا ہے اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی ساڑھے چار سو ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا پوٹنشل is about two and a half billion US dollars لیکن فشریز کیونکہ کبھی اس کے اوپر آپ آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل تقویہ منصر جو کراچی میں آپ دیکھیں ماہی گیروں کا کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کی capacity building کیسے کریں ان کو کیسے بتائیں کہ یہ جو مچری آپ پکڑے ہو جو آپ ایک ڈالر میں بیجھ رہے ہو آپ طریقہ پتا تو مچری پکڑنے کا تو یہی مچری آپ دس ڈالر میں پر کلو بیج سکتے ہوں تو یہ ان کی بھی ان کا جنریشن زیادہ ہو جائے سو یہ یہ challenges سارے تھے اور میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ ہم نے challenges کو کس طرح address کیا جو سب سے پہلے چیز ہم نے کی اور جو میں پہلے press conference کر چکا ہوں میں زیادہ اس پر time نہیں لگا وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا freight bill ہے وہ تقریبا ساڑھے پانچ billion US dollars کیونکہ جو بھی آپ import کریں اس میں آپ آپ جو فریٹ کے پیمنٹ کر رہے ہو وہ جو foreign currency میں کر رہے ہو کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہے تو پہلے ہم نے پی این سی میں نو جہاز تھے اس میں دو نئے جہاز آئٹ کیے مو گیس کے لیے اس کے بعد اب جو پچھلے تس پندرہ دن تہلے جو میں shipping policy announce کی جس میں ہم نے incentivize کر دیا private sector کو کہ private sector اس industry میں گزے اے پی ایل ہو گیا کسکو ہو گیا جو بڑی بڑی دنیا کے اندر شپنگ لائنز ہیں یہ یہ private sector کو یہ publicly traded companies ہیں تو میں نے ہم نے یہ policy بنائی ہے اس میں آپ آپ کو پتا ہے کہ انکم ٹیکس ٹو ٹل دو ہزار بیس تیس تک کسٹم ڈیوٹی ویڈ آف ہے انکم ٹیکس ویڈ آف ہے سیلز ٹیکس نہیں ہے فرس برسنگ رائٹ ہے پاکستانی پورٹ پہ اگر جہاز پاکستان میں ایسی سی پی ریزسٹرٹ کمپنی ہو اور جہاز پاکستان کا پلیک کری ہو جو جی آٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے تو اور سب سے جو اپورٹنٹ تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ سٹیٹ بینک سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک ڈی ایف اپ کلاتے ہیں لانگ ٹرم فنانس فسیلیٹی کیونکہ بڑا کیپٹل انٹینسیب ہے دس پندرہ بیس ملین ڈالر کا جہاز ہوتا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ ڈالر آپ کو کما کے لیتے ہیں ایکسپورٹر آپ ان کو اتنے کم مارک اپ پر لونز فرنش کرتے ہیں تو جو بچائے گا ان کو بھی کر دیں تو وہ بھی ایک بڑا بیک اور فورٹ دونے کے بعد ہو گیا اور وہ گلوبالی کافی ایکسپٹنس اس کی آ رہی اور میں ایک اچھی خوش میں بھی بتاؤں گے there are four five business houses جن سے میری بات کی ہے وہ مل کے شاید ایک پاکستان کی ایک ٹرائیویٹ سیکٹر کی بڑی آہ شپنگ کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے کیونکہ پہلے وہ ایک ایک دو دو جہاز لینے کی بات کر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے ویگن لانچ اپنگ کمپنی آہ دوسرا جی میرے پاس کے پیٹی تھا جس کے بارے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کے پیٹی کی جو لینڈ ہے اس کو ہم نے کے پیٹی کو کہا ہے کہ پورا ڈیجٹائز کریں اور ری ایویٹ کریں بگوز کچھ اسٹیمیٹ کے مطابق کے پیٹی کی جو زمین ہے جو کچھ قبضے میں ہے اور جو ابھی بھی قبضے میں نہیں ہے اس کی جو کرنٹ مارکٹ بیلی ہو پندرہ بلین یورس ڈالرز کی بڑھتی ساری بھی مانتے ہیں لیکن آپ کے اپنے اتنا بڑا گھر میں اتنا بڑا ایسٹ پڑھا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیا کوسٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا کس طرح اس کو اس کے پورا پلان بن چکا ہے پورٹ کاسم پورٹ کاسم آپ کا انڈسٹریل پورٹ ہے ساری انڈسٹری کراچی کی وہاں ہے وہ بھی ایک بڑا مزے کا تھا جو مانے لیسے آپ سے انہوں نے ایک سیڈمنٹ مجھا کے وہاں دیڑھ کروڑ پہ اکٹ زمین کی ویلیو لگائی تھی اور مارکٹ ویلیو تھی جی چار پانچ کروڑ رو پہ کیے ندیب بابر پورٹ بورڈ میں رہے ہیں پہلے تو ان کو پتا ہے کہ وہاں ہوتا کیا تھا کہ وہ دیڑھ کروڑ رو پہ تو ہوتا تھا افیشل اور باقی دیڑھ کروڑ کو ہے بٹوارہ اوپر سے لے کے نیچے در سب کے گھر تو چلنے دے نا منسلوں کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی تو وہ اصل جو چار پانچ کروڑ کا پلوٹ تھا وہ تو ہم نے ری ویلیویٹ کر دیا اب ہم انڈسٹری اپورٹ ہم نے دوبارہ بیچنا اللہ آلاؤ کر دیا پورٹ کاسم کو کہ وہ لیس کریں لیکن ہم نے ری ویلیویٹ کر کے انڈسٹری کا پلوٹ چار کروڑ میں کر دیا اور اگر بہرہ اوز لگانا ہے تو ساڑھے سی کروڑ میں تاکہ وہ جو پیسہ رشمت میں جاتا تھا وہ ڈریکٹ لیے پورٹ کے اندر آیا تقریباً سولہ سو کروڑ روپے تقریباً سو کروڑ روپے تقریباً سو کروڑ روپے پورٹ کاسم کو اس کا ایکسٹرہ ملے گا اس پیشے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس پیشے سے ہم آلٹینیٹ چینل بھی ڈریج کر رہے ہیں اور جو اگزسٹنگ چینل سے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو وہاں تقریباً آٹھ اور نئے ٹرمینل لگ جائیں گے تو ایک ٹرمینل دی ایٹھ سو سے دو سو ملین ڈالر کی اس کی ورد ہوتی ہے وہ انویسمنٹ اٹرائب کرتا ہے پر ٹرمینل سو یہ پورٹ کاسم کے اندر بھی بہت ساری چینجز میجر چینجز کر دی ہیں ہمیں ہم ایک اور کمپنی کھول رہے ہیں جس کی ہمیں پرائی ملسین اپروول دے دی ہے اور اب بیسکلی اس کی جو بیک اینڈ ورک ہو رہا ہے مرین سر بجز کمپنی کیونکہ وہ آپ اگین فورن ایک چینجز بتاتے ہیں آپ ڈریجنگ کرتے ہیں پندرہ بیس ملین ڈالر کی جو مٹی نکالتے ہیں تاکہ وہ سمندر کی برد کو جو جہاں جہاں رہتا ہے وہ ہم آپ لوکل کرنے لگے ہیں ہم اپنی پاکستان کی خود کمدی کھول رہے ہیں آگے ہماری سب کم از کم تین سالے تین سو ملین ڈالر کی ڈریجنگ آنی ہے سپورٹ کاسم کے اندر تو ہم لوکل کریں گے انسٹیڈ آف گوئن ڈالر پینگ ان فورن ایک چینجز فشریز کے سیکٹر کی میں نے آپ سے بات کی کوفا کرنگی فش آبا جو ہے جو کہ انلی ڈیپ سی فشنگ جہاں پہ آسکتی ہو ایک ہی اس وقت پاکستان میں آہ 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 آکشن ہال جو ایک ایک ہی جگہ ہے پورٹ تو وہ بھی کبھی ایک کبھی اس کے اوپر کام بھی نہیں ہوا تھا آہ 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 آ اسی کپیسٹی جو ان کے پاس ہے اسی سے اپنی انکم زیادہ جنریٹ کر سکیں ایک اور جو پلان ہم نے کیا ہے جو پاکستان کا جو ایک بڑا دبردست کامیاب جوان ان کے ساتھ ملکے بھی ہم ماہی کیروں کو اب سوفٹ لونز بھی دیں گے تاکہ وہ اپنی جو اگزسٹنگ ان کی کشتیاں آئیں اور جو بھی کپیسٹی اس کو انکلیز کر سکیں یہ دیکھیں کہ پاکستان پہلی دفعہ جو جو کنمنشنز کا حصہ بنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا آئی او ٹی سی ایک ہے انڈین اوشن ٹونہ پرمیشن جس میں کوئی ہم نے لاسٹے کانفرنس کرائی تھی کوئی تیس اٹھائیس ملکوں کے لوگ نمائندے آئی تھے ایک انفو فش ہوتی ہے جو کہ جو آپ کے مچھلی پکٹتے ہیں اس کا ڈیٹا ویریفائی کرتی ہے جب ہم آئے تھے تو وہ تین پرسنڈ ڈیٹا ویریفائی کرتی تھی اب ہم ففٹی پرسنڈ کر کے اس کی الحمدللہ پہلی دفعہ پا شپ بریکنگ اللہ وہ چلے گئی ہے منسٹری اور میری ٹائم میں نہیں ہے وہ بلوچسان کے چلے گئی ہے لیکن اس کا ایک ہوم کاؤنگ کنونشن ہوتا ہے ہم پاکستان ایک زمانے میں دنیا میں نمبر ون تھا ابھی وہ سلپ کر کے دنیا نمبر چار ہو گیا ہے اس لیکن ایک ہوم کاؤنگ کنونشن ہے اس کے رولز اور نیگولیشن ہم فالو نہیں کر رہے اس کی ہم نے ورکاپس کرائے اور جتنے بھی انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں ہم نے کہ پیسی انہیسمنٹ کیے داکہ وہ واپس ہماری انڈ پی ایسی نا جی یہ بھی بتا دوں ہمارے ٹینیور میں فور پوائنٹ سیون بلین روپیز کے لونز پے آف کی ہیں جو ہمارے جازوں پے لون تھے فور پوائنٹ سیون بلین روپیز کے لون ہم پے آف کر چکے ہیں لاسٹ ہیئر پی ایسی کیونکہ تھرٹین پرسنٹ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی ہے اور اس نے اس نے بڑا اچھا پروفٹ بھی ڈیگریر کیا تھا تو ہم نے جو شیئر ہے اس پر دو روپر ڈیبیٹنٹ بھی دیا ہے سبی صاحب ایسی پاکستان مرین اکاڈمی پاکستان مرین اکاڈمی وہ ہے جو پاکستان کے سی فیررز جاسے گراجویٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے سی فیررز گراجویٹ ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی جہاز ملے تاکہ وہ نوکریوں پر لگیں اب پی ایسی کے پاس تو صرف گیارہ جہاز ہیں اس لیے جب یہ نئی شپنگ کمپنی کھلے گی تو کوئی جہاز میں جالی نوکری مل جائے گی میں آپ کو یہ بتاتا جانوں کہ فلیپینز جو ہمارے جیسا کہ ایک ملک ہے اس کی جو فورن ریمٹنس ہے سی فیررز کی جہاز میں وہ تقریباً چھے بلین ڈالرز ہے سال کی تو ہم تو کوئی کپیریٹیب ملین پر آتی نہیں ہیں ہم تو پچاس ملین پر بینی ہیں تو ہم نے پی ایسی کے ادر ایک میننگ کمپنی بھی اب اسٹیبلش کر لی ہے جو کہ یہ سی فیررز کو باہر کے جو شپننگ لائن سے اس پہ اس پہ اس کے اوپر ان کو نوکریوں دلوانے میں ہلپ کرے گی تاکہ وہ فورن ایکسینج لو بھی کما سکیں تو یہ کافی لمبا چوڑا ہے اس کی ایک فلم بھی ہے وہ میں چاہوں گا ہمارے جو پی آر او صاحب ہیں وہ آپ ساروں کو ڈسٹیبوٹ کر دیں سات منٹ کی کہ ہماری اچیوپنٹ بڑی بڑی کیا ہیں تو وہ بھی آپ جلا سکتے ہیں وہ پہلے ٹویٹ بھی ہوئی تھی لیکن آج پھر چلے جائے گی تو شکری فران صاحب تینکیو بری مچ امت سکیں اور انشاءاللہ آپ کے جہاز لگاتے لیں بہت شکریہ جی سب کا سب دوست احباب بڑے صبر سے بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں سوال پوچھنے کا بھی ہے چائے پینے کا بھی تو اس لیے میں مختصر صرف چار پانچ باتیں کروں گا سب کو معلوم ہے کہ پیٹرولیوم منسٹری کرتی کیا ہے چلے چائے کا ذکر بھی کرتے ہیں پیٹرولیوم منسٹری سب کو معلوم ہے کیا کرتی ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا میں صرف پانچ یا چھے باتیں سمپل پوائنٹز بتاؤں گا آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری گیس پروڈکشن ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے اس سال ہم تقریباً تین اشاریہ ساتھ ملین کیوبک فٹ اڈے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے نو پرسنٹ کے ریٹ سے ڈکلائن کر رہی ہے اور اس ڈکلائن کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران کوئی نیا این پی لائسنس نہیں ایشو کیا گیا اب این پی ایسی ایکٹیوٹی ایکسپلوریشن پروڈکشن ایسی ایکٹیوٹی ہے جو تیل اور گیس کی دریافت کی کہ وہ تین سے پانچ سال لگتے ہیں کام کرتے ہوئے پیشتر اس کے کہ کوئی چیز دریافت ہو سکے تو وہ جو پانچ سال کا گیپ آیا ہے اس کا افیکٹ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ریپڈ ڈکلائن ہے اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے دو سال میں اگزسٹنگ فیلڈز میں ڈرلنگ انکریز کروا کے تقریباً چھبیس نئی ڈسکوریز لیکن چھبیس ڈسکوریز کی ہیں تقریباً دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ گیس ایڈ کی ہے اور تقریباً سات ہزار بیرل آئل کے ایڈ کی ہے اس کے علاوہ ہم نے پانچ سال کے گیپ کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے دس نئے بلوکس دے دی ہیں ٹینڈر کر دی ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا ہویا اور انشاءاللہ بیس اور بلوکس ہم ستمبر میں آکشن کرنے جا رہے ہیں یہ بیس بلوکس ہم نے مارچ کے آخر میں کرنے تھے لیکن جیسے ہی کوویٹ آیا ہم رکھ گئے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی اس میں شمولیت اختیار کریں این پی کے حوالے سے میں ایک آخری بات کہتا چلوں کہ ہم نے پہلی دفعہ اور بہت کم ملک ہے دنیا میں جہاں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنی تمام پروڈکشن آئل گیس ہر فیلڈ کی اس کا ایک لائیو ڈیٹا بیس اور ڈیش بورڈ بنائے سو ہم مانٹر کر سکتے ہیں لائیو کے کس فیلڈ میں کیا پروڈکشن ہو رہی ہے کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے اور آپٹمائز کر سکتے ہیں اب میں ذرا لنگ کی بات کرلوں چونکہ ہمارے پاس اپنی گیس کم ہے اور ہمیں لنگ امپورٹ کرنی پڑتی ہے پہلے یہ ہوتا رہا کہ جتنی لنگ آتی تھی ساری حکومت پاکستان خود مگواتی تھی ٹرمنلز کی خود کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کی وجہ سے کئی بلینڈ ڈالرز کی فینینشل کمیٹمنٹس حکومت کو کرنی پڑی اور کچھ پرانے کانٹریکٹ جو ہمارے چل رہے ہیں چار پانچ سال سے ان کی قیمت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو یہ خوشی ہوگی سنگے کہ پچھلے ایک دیر سال سے ہم عوصتاً بیس سے پچیس فیصد کم پرائس پہ اڈیشنل ایلنجی لے رہے ہیں جو پرانے کانٹریکٹ ہیں وہ تو جو ان کی قیمت ہے میں وہی چکانی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہم اڈیشنل خرید رہے ہیں وہ بیس سے پچیس فیصد کم پر خرید رہے ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کارگو سپارٹ کا دو اشاریہ دو ڈالر پر اٹھایا ہے جو اس ریجن میں لویسٹ پرائس ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان ہی فینینشل کمیٹمنٹس کرتی جائے اور اس کے تحت پانچ پرائیوٹ ٹرمنلز کو ہم نے اجازت دی کہ وہ خود اپنا ٹرمنل لگائیں خود ایلنجی لے کے آئیں اور خود بیچیں جس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہوگی اور اس میں میجر کمپنی آئیں اور ان میں دو کمپنیاں ایکسون کنسورشیم اور میٹسو بیشی یہ دونوں انشاءاللہ اس سال کے آخر سے پہلے فیزیکلی کام شروع کر دیں گی ٹرمنلز پر معاہدے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ارنجمنٹس تقریباً سب اجازتیں مل چکی ہیں انشاءاللہ دسمبر سے پہلے یہ دونوں فیزیکلی کام شروع کر دیں گی اس کے ساتھ ساتھ ہماری پائپ لائنز کے کئی منصوبے تھے جو سرد خانے میں پڑے ہوئے تھے ٹاپی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں ٹاپی پر باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا بھی آہستہ آہستہ کام چلتا رہا لیکن جب یہ حکومت آئی تو ہم نے اس کو کافی پوش کر کے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً تمام معاہدے مکمل ہو چکے ہیں ہم نے اس کی پرائس ری نگوشیئٹ کرنے کے لیے خود سے پرائس کو ری اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کم پرائس پہ یہ کر سکتے ہیں جو پہلے سے سائن ہوئی ہوئی ہے یہ ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ہمیں امید ہے اور ہمیں ترکمینستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنوری فروری میں اس پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک دوسرا منصوبہ تھا نورت ساؤتھ پائپ لائن جو کراچی سے لاہور تک نئی پائپ لائن ایک ڈالنی تھی وہ بھی تقریباً چھ سال سے چلا آ رہا تھا کوئی اس پہ بہت زیادہ پروگریس نہیں تھی اس پہ بھی ہم تقریباً سب کام مکمل کر چکے ہیں روٹنگ مکمل کر چکے ہیں سروے مکمل کر چکے ہیں ڈیزائن مکمل کر چکے ہیں اور وہ ہمیں بہت عبید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے تین سے چار مہینوں میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے جو یورو فائیو انٹروڈیوز کیا ہے تیل جس پہ کل بھی ایک تقریب تھی میں دوبارہ سے کہتا چلوں کہ جو ہماری اس وقت امیشنز ہیں ماحولیاتی آلودگی ہے ہم اس کی وجہ سے کلائیمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے سکسٹ موسٹ ویلڈربل ملک بن چکے ہوئے تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم بہت سیریس چیلنجز فیس کریں تو اس لیے پرائیم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے آئل کے سٹینڈرڈز چینج کی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یورو فائیو سٹینڈرڈ جس میں بہت کم سلفر اور بنزینز اور اس طرح وہ لانچ بھی ہو گیا اور پہلی ستمبر کے بعد تمام پیٹرول جو امپورٹ ہوگا وہ یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اور اکتیس دسمبر کے بعد تمام ڈیزل جو امپورٹ ہوگا وہ بھی یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پانچ ریفائنری ہیں جن میں سے چار تو بہت پرانی ہیں ہماری ان کے ساتھ بھی نگوشیشن چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں کنکلوجن پہ لا کے ہم ان سب کو موڈرنائز اور اپگریڈ کرنے کے اگریمنٹ کر لیں گے ریفائنری اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں پارکو کوسٹل ریفائنری اسی طرح کا منصوبہ ہے جو پچھلے دس سال سے جس پہ باتیں بھی ہو رہی تھی تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا تھا پچھلے ڈیر سال میں اس میں اتنی پروگرس کی گئی ہے جتنی پچھلے دس سال میں نہیں ہوئی اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے اس کے لائسنسز پروسس لائسنسز مکمل ہو گئے ہیں اس کی سائزنگ اور پروڈکس لیٹ مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا یہ تقریبا سات بلین ڈالر کا ایک منصوبہ ہے سات بلین ڈالر ہم اگلی گرمیوں تک اس کا مقاعدہ افتتا کر کے فیزیکلی اس پہ کام شروع کر دیں گے اس وقت اس پہ ڈیزائن انجنئرنگ لائسنسنگ تمام مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کافی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں لیکن میں ایک میجر پروجیکٹ پہ بات کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک وائٹ آئل پائپ لائن ہے جو کراچی سے شہو پر اتک آتی ہے جس میں ڈیزل موو ہوتا تھا پیٹرول جو ہے وہ بائی روڈ موو ہوتا تھا ہم نے پچھلے ایک سال میں اس پائپ لائن پہ کافی کام کر کے اس کو ڈوالائز کر دی ہے اور یہ ابتیار ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں یہ بیچز میں ڈیزل اور پیٹرول دونوں موو کرے گی جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرول کے ٹینکرز روڈ پہ آتے تھے جو کراچی سے یا مختلف رفائنریوں سے نکلتے تھے وہ ٹرافک بہت کم ہو جائے گی پھر اسی پروجیک کو ہم شہو پرے سے پشاور تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تارو جبہ تک اس پہ بھی ایف ڈیویو کے ساتھ یہ ہم نے ان کو اوارڈ کر دیا ہویا اور انہیں روٹنگ وغیرہ کر لی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ بھی چند مہینوں کے اندر فیزیکلی کام شروع ہو جائے گا اور ڈیر سے دو سال میں مکمل ہو جائے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ پٹرول اور ڈیزل جو آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے یا جو ساؤت کی رفائنریز پڑیوز کر رہی ہیں یہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹرک پہ نہیں موگ ہوگا یہ پائپ لائن سے موگ ہو رہا ہوگا اور پھر مختلف ڈیپوز پہ جب سٹور ہوگا تو ادھر سے پھر ڈسٹیبیوشن ٹرک سے ہوگی اس سے آپ کی روڈ ٹرافک میں بہت کمی آئے گی ماحولیاتی علودگی میں بہت بہتری آئے گی اور کاسٹ بھی کم ہوگی کیونکہ پائپ لائن سے موگ کرنا بہت سستہ ہے مل مقابل اس کے کہ آپ اسے ٹرک سے موگ کر رہے ہو سو وقت کم ہے میں یہاں پہ ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات اور کہتا چلوں عمر بھائی نے پاور سائیڈ پہ کافی آپ کو کامپریہنسیو اوورویو دیا میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈسٹیبیوشن سیکٹر ہے اس میں پچھلے بیس سالوں سے بہت کم انویسمنٹ ہوئی ہے اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لاؤسز بہت ہائے رہتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمرز اوورلوڈڈ رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے ٹرانسفارمرز جل جاتے ہیں والٹیج کے ایشوز آتے ہیں سو جیسے آپ نے اس دن دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہ اپنے میسیج میں بھی کہ کہ جنریشن کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ڈسٹیبیوشن سائٹ کی ریفارم ہے اور اس پہ کمپلیٹ اور بہت کمپریہنسیو پلان بن چکا ہے اور اور بھائی اور ان کی ٹیم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اگلے دو چار ہفتے میں بریف بھی کریں گے ڈسٹیبیوشن سیکٹر میں میجر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے لوسز بھی کم ہوں گے اور اس کو ٹیکنالوجی کے طرح کنٹرول کیا جائے گا کہ چوری اور جو لوسز ہیں ان کو ریل ٹائم لائیو مونٹر کیا جا رہا ہوگا تاکہ ایڈینٹیفائی کیا جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے سو سٹاپ تہر بہت شکریہ آپ سب جی بسم اللہ رمان رہے ہیں جی پیس اچھا شکریہ صاحب آپ نے ذکر کیا پہلے کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ مافیا کو نہیں چھوڑے لیے لیکن آپ کے دو سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مافیا نے مزید ترقی کی کیونکہ چینی کی چیختیں سردہ سے سو سے اوپر چلیں گے پیڈرولیم مسئلیات کی جب چیلتیں کم ہوئیں تو پیڈرول پانک مالکان نے پیڈرول بیچنا چھوڑ دیا اسی طرح آٹھے کی جیمت آج بھی نانوائی ہڑتال ہیں کہ مزید ہم روٹی کی کیونکہ بڑھائیں گے کیا آپ یہ سمجھیں کہ دو سال میں آپ مافیا کو کنٹرول کرنے میں مقام طور پر ناکام ہوئے اور اگلے تین سال عوام مافیا کے رحم و کرم پہ ہوں گے بلکل نہیں جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آپ کا جو سوال ہے اس میں کوئی زیادہ میرے لحاظ سے کلیریٹی ہے جہاں تک کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے دو سال کا عرصہ اور اس میں جو آٹی کی قیمت اور چینی کی قیمت جو کہ بڑی ہیں دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل ہے مافیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پڑے بلے ہیں بڑے عرصے تک چالیس پچاس سال سے یہ جو ہے تو اپنے پنپرے ہیں ان کو اداروں کی بھی سرپرستی حاصل تھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی سرپرستی حاصل تھی اور انہوں نے اپنا انسویس اپنا سروسو بہت پڑھایا ہے یہ تو ابھی جب یہ تو جب ان پہ جب زور پڑا ہے جب ان کی دم پہ پاؤں پڑا ہے تو انہوں نے اپنے ہر ہر میں استعمال کرنے ہیں انہوں نے تو شارٹیج بھی کرنی ہے زخیر اندوزی بھی کرنی ہے انہوں نے چیزوں کی قیمتوں کو بھی بڑھانا ہے تو یہ تو جب اس طرح کی جب اس سطح پہ اٹھتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب آپ اپنے حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں یعنی مافیاز کہ جب وہ چیزوں کو مہنگا اس طرح اس حد تک لے جائیں گے تو پھر ہم نہیں عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ جو ہے یہ ان کی ایک آخری ایک وہ ہے آواز ہے ایک آخری آہو ہے ان کی جس میں کہ جب وہ قانون کا ہاتھ اور جو ہمارے لیڈر کی ڈیٹرمنیشن ہے جب وہ ان کو پہنچے گی ان تک تو پھر یہ چیزیں دیکھیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں وہ ایک دن سے یا ایک مہینے سے نہیں ہوتی ہے یہ تو ابھی انہوں نے چونکہ آہستہ آہستہ جب ہم نے شگر کی انکوائری کمیٹی کی اسی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں آٹک کی جو کرائیسیس کریٹ کی جاری آٹیفیشل بالکل ہے ویٹ بھی اویلیبل ہے چینی بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انٹر پرویشل ادھر جا رہی ہے کل بھی میں نے پرس کانسیم اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے پنجاب سے لے جائی جا رہی ہے رہی میار خان سے لے جائی جا رہی ہے آہ کراچی کی طرف تو دیکھیں یہ یہ وہ کریں گے وہ یہ ہوگا یہ ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی لیکن میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کمیٹمنٹ ہے نا پرائم منسٹر کی اصل چیز وہ ہے کتنی سف چیزوں سے ہم نکل گئے ہیں اب ان کے پیچھے بھی پڑھیں گے یہ پہلے کرونا تھا اس وجہ سے بھی ایک چار پانچ مہینے جو ہے وہ اس کی وجہ سے چیزوں کو اتنی موسطر طریقے سے نہیں کیا جا سکتا تھا جو کہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ ہماری کمیٹمنٹ پر آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم تین مہینے بعد یا دو مہینے بعد جب ہر دمہ بیٹھیں گے تو آپ اس چیز کا آپ کو ایک اتمنان ہوگا کہ جو آپ کی حکومت ہے جو ادھر لوگ آکے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ پوری ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی آپ بھی سپورٹ کریں بکوز یہ آپ یہ عوام کے دشمن ہیں یہ لوگ یہ صرف حکومت کے دشمن نہیں ہیں بکوز یہ جگر خون چوس رہے ہیں تو یہ ان غریب عوام کا چوس رہے ہیں باقی تو جو جن لوگ کے پاس پیسے ہیں ان کو جیدی پروانی پڑتی ہے نہ وہ روٹی کھاتے ہیں اتنی کیونکہ وہ ڈائٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں نہ چینی اتنی استعمال کرتے ہیں یہ تو غریب عوام سے یہ پیسے چوسے جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے چاہے وہ میڈیا کی صورت میں یا عوام کی صورت میں ہم انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو یکیناً ایک بہت بڑا کلیٹٹ جاتا ہے کہ آپ نے ایٹی پیس کے ساتھ بھی نیویشیئٹ کیا ہے اور وہ لوگ اس چیز کی کلیریفکیشن چاہتے ہیں لوگوں کے ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے کہ پچیس کی جگہ بیارہ روپے ایویڈٹ ہوگا اور آپ نے یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ کیا ہے آپ یہ جب کلیر کلیریفائی کر دیں کیا یہ ایک ڈسٹنگ منصوب پر بھی ہوگا یا آنے والے منصوب ہم پر ہوگا ہے بہت شکریہ جی آپ کا یہ پرائیمنٹ سے عمران خانسہ کو کریڈٹ جاتا ہے اور ساری ٹین کو جاتا ہے اس پہ جو منصوبے موجودہ ہیں یہ آئی پی پیز اگرومنٹ انسانوں کے ساتھ ہیں اور یہ تقریباً چند دن پہلے بھی اسی جگہ اپنے میں پروسٹ کانفرنس کی تھی کہ آداز و شمار اور باقی ڈیٹیلز ہم دو تقریباً تین ہفتوں تک سامنے لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کے بھی پاور پلانٹس ہیں تو ساروں کو اکٹھا کر کے ریٹس پاکی جیزیں جو ہیں کہ کرتیلز کر کے وہوں کو سامنے لائیں شکریہ بڑا سامنے لائیں آپ کل سے کر کر بھی بہت سالہ بتا رہے ہیں یہاں پہ مختلف انسٹیز گھان کے بتائی گراؤنڈ ریائیٹیس کچھ ایسی بھی رہے ہیں کہ اوان کونسی کر کر دیدی میں جس میں حکمت کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام آرے تو آپ نے مارکیا کا ذکر کیا یہاں پہ ایک تھوڑا سے بتائیے گیا کیا جنگیر کریم صاحب کو بھی آپ مارکیا کا حصہ سمجھتے ہیں یا مارکیاں سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے یہاں پہ پریس کونکو پیٹرول کا برانتے شدید سامنے کرنا پڑا آپ اس کو کون سی کر کردگی میں لائے گے اور سار آپ نے کردگی کی بھی رپورٹ جاری کی لئے اس میں آپ نے ایک ایسے دارے کو شامل کیا ہے جو نیب ہے جس کو آپ انڈیپنڈنٹ ادارہ کہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیاسی کردگی میں شامل کرتی کیا بہت سارے سوالات ہی اُڑا دیئے کہ نیب جو ہے اس کو واقعی کنٹرول کیا جانا ہے دیکھیں میں آپ کے میرا یہی خیال تھا کہ آپ کے یہی سوالات ہوں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی بات کہ دیکھیں ہم نے ایک تو بڑا مضبط سوچ رکھنی ہے کہ کچھ لوگ ہم اگر منفی بات نہ کریں تو اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں بنتی ہے آپ نے یہ سوال کیا بجائے اس کے آپ پہلے تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں حکومت وقت کے اس تمام مزارع اپنی کارکردگی لے کے آپ کے سامنے لائے آپ کو صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک پوری ایک کتابی شکل میں کر کے آپ کے سامنے پیش کی تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اتنی کٹیسی دکھا دیں کہ آپ اس کی تو ریکنیشن کر لیں مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے لیکن کر دیں آپ اچھا دوسری بات کی وجہ سے ہی آئے ہیں بلکل اچھا آپ ہمارے میں نہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں میں سوال کا جواب دیکھیں ان کا اچھا جی میں سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد میں آپ دیکھا دوں ٹھیک ہے میں سوال کا جواب دوں اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا گراؤنڈ ریالیٹی ستون میں اس میں گراؤنڈ ریالیٹی آپ کہہ رہی ہیں تھی نا پہلا ہوا تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جتنے بھی آپ کے یہاں پہ منسٹرز کل آئے آج آئے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی قیمتیں بڑی کم ہو گئی ہیں چیزوں کی چینی کا ایکسپٹ کیا ہم نے آٹے کا ایکسپٹ کیا اور جتنی تقریبا خاص طور پر وہ سترہ اشیاء جو کہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں یس وہ مہنگی ہیں اور ان کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے اب اس کی میں آپ کو ایک بنیادی سی وجہ بتا دوں کہ یس یہ جو بیسک کرونا وائرس گزرا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس بات کا آپ کو احساس ہوگا کہ جو کرونا وائرس ہے جس نے کہ دنیا میں ایک ایسا بونچال کریٹ کیا ہے جس میں کئی اچھے اچھے ملک جن کی اسٹیبلشٹ ایکانومیز تھیں ان کے بھی چھکے چھوڑ گئے ہمارے ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہاں نیک لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ بھی جو نیت کی وہ بڑی صاف تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم کیا لیکن اس وبا کے دوران بھی یہ جو چار مہینے گزرے جس میں کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے لاکڈ آن ہوا اور کھر جو یہ باقی سلسلے ہوئے اس میں کوئی سپلائی چین میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی چیزیں یہ نہیں ہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی بالکل مارکٹ سے رائب ہوگی بڑے چھے چھے ملکوں میں ہوئی ہیں ہم نے دیکھا سپر سٹورز میں لوگوں نے اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ تو الحمدللہ وہ نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے ہم ہر ہفتے ٹرائی میسٹر صاحب کل بھی میٹنگ کی کل میں نے ایک ٹرسٹورز بھی کی تھی ہر ہفتے وہ چیف سیکٹریز کو بلا کے اور جتنے بھی متعلقہ فوڈ سیکٹریز ہیں فوڈ منسٹرز ہیں سوبوں کے ان کو بلا کے ان سے اپ ڈیٹ اور ان کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے کی ملکوں کو نیچے لائے لیا سکے میں یہ مانتا ہوں میں اس بات میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ ایزا سیاسی حکومت جب تک یہ غریب لوگ جب ان کو اشائے خرد و نوش سستی نہیں ملیں گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ملک میں کوئی ملک کا سب سے بڑا ڈین نہیں بنا دیا گیا ہے میں مانتا ہوں یہ اب ہماری کوشش یہی ہے پریمیسٹر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کس طرح سے وہ ان پسنچل آئیٹمز کو نیچے لائیں گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں شگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ اس جو وہ لوگ جنہوں نے کہ زخیرہ لوزی کی ہوئی ہے ان کو ہم نیچلائز کر سکیں اور ہم قیمتوں کو نیچے لائے سکیں ہماری لئے چلیسٹر یہی ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ صرف یہ کام آپ کرتے ہیں باقی بشک کچھ نہ کریں وہ بھی جائز بات ہوگی لیکن ملک اس طرح چلتے نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہر وزارت کا اپنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اس کو کرنا ہوتی ہے لیکن اس سائٹ پہ جو مہنگائی ہے اس میں جو ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی مزید کام کرنا ہے اور ہم جلد از جلد کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ریلیف مل سکیں شبیل صاحب میرا سوال اچھا میں نہیں ایک سیکھ میں شبیل صاحب سے پیٹرول کے حوالے سے باقی مجھ سے کچھ چیز رہ جائے باقی صاحب آپ بھی آئیٹ کیلئے کہ پیٹرول آج آج آپ دیکھیں بلکہ پورے ایشیا میں جو ممالک تیل ریلیوس نہیں کرتے تو الحمدللہ پاکستان میں ان ممالک میں سب سے کم قیمت ہے تیل کی بیزر کی یہ ایک چیز ہے دوسری اہم بات یہ آپ ذائع نہ رکھیں کہ جس وقت یہ تیل کی قیمتوں میں لوگوں جب تیل کی قیمتیں چاڑ رہی تھی اور لوگوں نے زفیراندوزی جب گری تھی اور لوگوں نے زفیراندوزی شروع کی تو ہم نے سب سے پہلے تیل کی کمکیوں پہ ہاتھ آنا وہاں پہ اوہم سیز پہ وہاں سے جو تیل نکلا پھر آپ کے تقریباً آٹھ ہزار چار سو پیٹرول پانک ہے ملک میں وہاں پہ کئی پیٹرول پانک جو ہیں ان کے لیسنسز منصوب ہو چکے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے زفیراندوزی کیے تو وہ پیٹرول پانک کے جو مالکان ہیں وہ کالی بیڑھیں وہ ہماری عوام سے یہی سے ہے نا کوئی باہر سو تو نہیں ہے ایک چیز تو انہوں نے زفیراندوزی کی پھر باقی جبوں میں بھی ہوئی جس وقت وہ کیمتے چڑنے لگی تو وہ پیٹرول دیانا شروع ہوا اور یہی چیز ہے جو ہمیں نظر آئی کہ ابھی ہم لوگ ترمیم کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں کہ تکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو او ایم سی جو تیل کی کمپنیز ہیں ان کے جو بڑے ٹائنس ہیں جہاں پہ لاکھوں ٹنگ تیل سٹور کیا جاتا ہے وہاں پہ الیکٹرونک اور ریل ٹائم دیٹا پروبز ہم لوگ لگائیں گے کہ ریل ٹائم انفرمیشن ہر بقت سیکنڈ بائی سیکنڈ اوگرہ کو آ رہی ہو اور آپ کا کسی بھی جگہ پیرودائی سے آپ پیٹرول یہ ڈیزل کرائیں یا گلگت سوست میں آپ وہاں پہ فن کریں گے تو نوزل میں جب آپ ڈھار رہے ہوں گے پیٹرول تو وہ ریل ڈیٹا جو ہے وہ اوگرہ میں آ رہا ہوں گا کہ ہم لوگ کروس ٹائلی کریں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ کرنا ہے اچھے یہ ابھی سب سے اہم بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ابھی بیجلی کے نظام کے حوالے سے ہم نے بات کی پیٹرول کے نظام کے بارے میں بات کی آپ کا جو انفریشن کا افراد ازہر کا مسئلہ ہے تینٹو پہ یہ سارے کے سارے سسٹم سابقہ حکومتوں میں انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی وہی چیزیں ہیں جس کو ان لوگ بیتری کی طرف لارے ہیں اور سب سے اہم بات مصبت بات آخری بات کر کے میں ختم کروں گا مصبت بات یہ ہے خواہدین ازہرات کہ آپ یہ دیکھیں جس نہ پہلے میں نے بات کی کہ ملک میں دو حقوں کا سرائے مبادلہ اور آج دیکھیں دو سال بعد الحمدللہ ہم لوگ اوپر جارے ہیں دوسری احماد کے تاثر آپ کی سیمنٹ کمپنیز آج ستر پچھتر فیصد کپیسٹیز پر اس وقت چل رہی ہیں رے بجلی سریعہ کووٹ کے باوجود یہ تو میں سمجھتا ہوں رب کا ہم پہ کوئی خصوصی انعائد اور رہن ہے کہ ہم لوگوں کے پڑوسی ممالک دونوں طرف تینوں طرف آپ جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ کرونا کے کیا سرات اور پاکستان میں دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کا جتنا بھی انسان سجدے میں شکر دا کرے وہ کم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار وزیراعظم صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ کی نیک نیت ہے اور رب خود بخود جو ہیں وہ اس لیت کے بدولت دروازے کھوتے ہیں تو طالعہ ہمیشہ ہمارے ملک کو اپنے ہر دماغ میں سمجھتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ اس مجھولی ہم میں دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ وہ ڈوٹ شیڈنگ وہ دوبارہ شکریہ ہو چکی ہے اور کئی کئی گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے کئی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے آج تو اسلام آباد کی جی سیچ یعنی ڈلوڈی مارکٹ جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے بیٹی غائر رہی ہے یہ دوبارہ شکریہ ہو چکا ہے اور دوسری بات کہ یورو فائی پیٹرول کی قیمت کیا جو ابھی اس وقت موجودہ پیٹرول ہے اس سے کم ہو کی اس کے ساتھ ہی رہنے یہ گیس کے حوالے سے میں نے آپ سے تیسی دوہ بھی بیٹر رہا کہ گیس کے جو کنیکشن جو آپ نے کہا تھا کہ اگلے مینے شروع ہو جائیں گے تو وہ کم سے آپ کر رہے چونکہ دو لوگ بڑے اچھے سوال بیجلی کے حوالے سے میں نے یہاں پہ اپنی بات چیز پہ بھی کہا کہ آپ یہ لازل لگائیں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو سابقہ مسلم نگنون کی حکومت میں تقریباً جو بیجلی ترصیل کرنے کا سسٹم تھا ساڑھے اٹھارہ آزار میگا وارٹ سے زیادہ نہیں تھا میرا ڈیٹا آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ جو بیجلی موو کر رہے ہیں جو ترصیل کا نظام ہے چوبیس ہزار میگا وارٹ کر رہے ہیں چوبیس ہزار اور سسٹم ہمارا چل رہے ہیں تو یہ جو آپ تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار میگا وارٹ یہ ہم لوگوں کوئی حیبانہ طور پر تو نہیں ہوا رہا ہے ہم نے آپ کو میں نے سامنے آپ کو فگرز پیش کی ہیں پچیس سو ستائیس سو کلومیٹر ٹرانسپیشن لائنے ہم نے ڈالی ہیں گریڈز ہم نے ٹھیک ہی ہیں کنسٹینٹس ہم نے کھولے ہیں اور یہ وہ ابتدا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ یہ جتنے بوٹل نیکس ہیں وہ کلیر کریں گے اور ندیم بابر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے آپ کو بھی بتایا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اسلام آباد کے رنگ کے ارد گریڈ آپ کا یہ دیکھیں رواب گریڈ کو ہم لوگ آپ گریڈ کر رہے ہیں آپ کا کل رات کو شیخ محمدی میں ایک ایشو آئے تھا پشاور کے فائی ہنڈڈ کی وی کی نیٹورک پہ یہ ساری ان چیزوں پہ ہم نے ٹھیک تھا ڈسٹریبیوشن سسٹم میں چاہے وہ گیارہ کی وی کا نیٹورک ہو چاہے وہ ٹرانسپورمرز ہوں چاہے وہ آپ کے پینلز ہوں چاہے وہ آپ کی گریڈ سسٹمز ہوں آپ کے پورے نظام میں ہم نے خواتینوں ازار ٹھیک ٹھیک انویسمنٹ کرنی ہے آپ کا آپ کی جو ساتھ کا حکومتوں نے ان ڈسٹریبیوشن کامپنیز کا مضب ان کو بالکل ختم کر کے رکھتیا تھا آپ کے کئی فیڈرز مضب میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے یاد ہے یہ پہاڑ میں آپ چلے جائیں میں آپ کو نام بتا لیتا ہوں ان جگہوں کے درکوٹ برکوٹ کملگلی آپ کملبالا آپ پخشائی یہ جگہ میں میرے گنتی مطلب میرے فنگر ٹیپس پہ یہاں پہ جنابے والا آپ چلے جائیں ایک ساگی یہاں پہ یہ یہاں پہ چلے دو سال پہلے آپ جاتے ہیں یہاں پہ موبائل لوگ نہیں چارچ کر سکتے تھے آج چلے جائیں دو سو سے اوپر دو سو بیس تک پولٹے جل ہم اللہ چلی گئے یہ کس طرح یہ ہم لوگ ہر جگہ پہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تو یہ ٹائم لگے گا ایک دم نہیں ہوتا پر ضرور ہماری سمت سے یہ ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کریں صاف شفاف طریقے سے کریں ریل ٹائم اس پہ انویسمنٹ کریں آٹیفیشن انٹریجن سسٹمز انویسمنٹ کریں آپ کے سٹور مانٹرنگ سسٹم آپ کا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ بہتر پروڈکٹ لیکن انشاءاللہ اللہ کا کرام ہے اسی قیمت پہ یورو فائل لا رہے ہیں جس پہ یورو ٹو خریدا جا رہا تھا بہتر پروڈکٹ سو اس کی کوئی اڈیشنل کاؤسٹ نہیں ہوگی جانکہ گیس کا نالوک ہے آپ لوگوں کو کوئی سمجھنا ہے شاہیے کہ اوگرہ نے ہم پہ لیمٹ لگائی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پال ڈومیسٹک گیس ہے نہیں انہوں نے سال کے ساڑھے تین لاکھ کنیکشن کی لیمٹ رہی ہوئی ہے اس وقت پچیس پچیس لاکھ کنیکشن پینڈگ ہے پچیس لاکھ ساڑھے موگی میں سو وہ سیکنس میں چل رہا ہے ہر سال ہم ساڑھے تین لاکھ ایڈ کر سکتے ہیں پچھلے سال ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کو ساڑھے چار لاکھ کروائے ہیں تو یہ بیک لاغ کلی سال کا بیک لاغ ہے میں نے یوگل کو شروع ببار کی کہ ہماری دمیسٹر گیس پرڈکشن اتنی تیزی سے ڈکلائن ہو رہی ہے جب تک ہم وہ پرڈکشن انکریز نہیں کر پائیں گے اوگرہ کہتا ہے گیس آپ کے پاس ہے نہیں کنیکشن آپ دیے جا رہے ہیں انہوں نے انڈیپیڈننٹ ریگلیٹر انہوں نے پلیمٹ لگائی ہوئی ہے سو پوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہر سال کم از کم ہم پانچ لاکھ کنیکشن جو ہیں نئے کھولے اور پچھلے سال انہوں نے ہماری بات مان کے ساڑھے تین سے ساڑھے چار کر دی تو سارے نمبر میں سیکنس میں چل رہے ہوتے ہیں اس پہ صرف یہ مطلب ہے اس پہ صرف اگرہ کے ساتھ بات انشاء دیت ہائی شاید ساکان آباسی نے شبی ساکان اندر ویلس کی بات کی بات نئے ایکس پرون میں اس کا جواب ہے خراس کرنے کے واقعات ہیں اس کے دعوی پشمیر پالیسی ہے اور سانت یہ معاشی معاملات بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی آج بھی منسٹر جن سے سوال کرنے تے بور کر چلنے ہے لہذا میں احتجاج سوال نہیں کر رہا ہم آدھر ہیں دیکھیں میں آپ سوال رہتا ہونے جی دیکھیں ایس انفرمیشن منسٹر ایس 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 آپ ضرور کریں جی 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 دیکھیں دیکھیں یہ کون سوال سوال رہے دیکھیں 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 پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جو سوال ہے میں میرا خیال ہے پہلے اپنی چھوٹی سسٹر کا جواب دے دوں دیکھیں بات یہ کہ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس ریپورٹ میں اس میں نیپ کا کیوں آیا ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اس کو بھی اپنی پرپومنس دینی چاہیے بکوز میں پرسل نوٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایم ناٹ بری ہیپی پرپومنس اپنے ٹھیک ہے تو یہ حکومت کا ہے تو ادارہ کو حکومت ہے آئیڈیالی آئی ٹھوٹ نوو اس پہ سوال ہماری جو حکومت ہے وہ ایک مختلف حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے بنیادی طور پہ اس اسٹیبلش سٹیٹس کو جس کو یہ دو جماعتیں ریپیزنٹ کر رہی تھی پیپلس پارٹی اور پاکستان مسلمین اور جو ان کی علائف تھی وہ ایک طریقے کی جو کہ سیاست کرتے تھے ذاتی مفادات کی اور ہم سیاست کر رہے ہیں یہ ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا لیڈر یہی کہتا ہے اور ہمارے لیڈر اس طرح عمل بھی کرتا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کوئی ایسی سیکسیشن لائن تیار ہے جو پارٹی کو ٹیک آور کر سکے تو یہ ہر لحاظ سے ایک مختلف پارٹی ہے اور جبکہ کسی لیڈر کا کاروبار بھی ہوتا جبکہ اس کے مقابلے میں چاہے آپ نواز شریف ان کی شگر ملیں اور کاروبار اور ان کا جو بھی ایک طریقہ طرح سے حکم آلی تھا وہ بڑا بادشاہانہ تھا وہ شاہانہ تھا اس لحاظ سے نہیں کہ وہ عوام شاہانہ طریقے سے زندگی گزارتی تو ہمیں کوئی نہ ہوتا اور ہمیں در حکومت میں نہ ریٹھے ہوتے جبکہ ہم ہم کی وقت تو وہ سیاست کر رہے ہیں ہوتیں اب یہاں پہ مریض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماضی میں دیکھیں بشتی کی قیمت اوپر نہ کرنا ظاہر ہے کوئی حکومت نہیں کرے نہیں چاہے کی چیزوں کو مہنگا کرے ماضی میں اس کی جو ڈیریکس ہوتی تھی اس کی نوٹیفی یشن نہیں ہوتی تھی بشتی میں ہی خرید رہے ہوتے تھے لیکن سستی بیچ رہے ہوتے تھے نتیجہ کیا ہوا کسی اگر 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 وہ حکومتیں وقت پہ کرتی اس وقت وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اور اداروں کو بھی سا ٹھیک کرتے یہ ہوا کس وجہ سے ادارے مفلوج کر دی گئے مفلوج کس لیے کر دی گئے لیکن اس میں وفاداری ایک کنڈیشن تھی آپ کو کسی بھی اچھے ہوتے میں لگانے کی اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو جو ان کی طریقہ اکار تھا پیسے بنانے کا اس میں جب تک وہ ادارے اس کے ساتھ شامل نہ ہو کے وہ کر نہیں سکتے تھے تو اس لیے یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی فیف جنریشن وار کے ایک حصہ ہیں جو کہ ملک میں نا امیدی اور افراد تفریق پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہمارے لیڈر کی کمیٹمنٹ ایسی ہے کہ ہم انشاءاللہ چاہے وہ مافیاز ہو چاہے وہ آٹے کو زخیرہ دوزی کریں یا انشاءاللہ ہم عوام کی سپورٹ کے ساتھ اور اپنے لیڈر کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ان کو شکست دیں ندید بابر صاحب آپ جواب دے دیجئے کہ آپ کی جو باتوں میں تضاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ آئل ایک گیس کے ایکس پلور کیے تو انہوں نے اپنے بلوک ہے اسی بلوک میں پانچ بیل کھوڑنے دس کھوڑنے بیس کھوڑنے آپ کوئی نئی گیس دریافت نہیں کر رہے اور جتنے آپ کھوڑیں گے پروڈکشن گم ہوتی جائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سو بیل کھوڑے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں میں یہ کہہ رہا اگر آپ نیا بلوک ہی نہیں کھولیں گے تو جو اگزسٹنگ بلوک ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک نیا بل لگا لیں دوسرا پروڈکشن تھوڑی بڑھے جائے گی فرق کوئی نہیں پڑھے گا یہ بات ہے کہ آپ نے نئے ایریاز کھولنے ہیں نئے ایریاز کھولیں گے اس کو تین سال لگیں چار سال پانچ سال انٹمٹلی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا ہماری ریشو دنیا میں بہترین ریشو ہے ہر دو اشاریہ ای آٹھ ویل کھولنے پہ ایک ویل سے ہمیں دریافت مل اچھا سار راو خلیف صاحب اپنے گل بھی کامیت کیا آج بھی سلسلہ چاری رہے گا بڑا اچھا کام بھی کی ہے کچھ کبھی بیجی بھی ہے بلکل اپوزیشن نے اسے مسترد کر دیا جو آپ کی قاعدت کی ہے بری طرح سیکرل یہ بری دیکھیں ہم تو ضرورت بدل کریں لیکن پھر آپ پریشن ڈالتے ہیں کہ جیتنی جلدی تبعیلیاں کرتے ہیں اس کو اٹھا دیئے اس کو اٹھا دیئے اس کو اٹھا دیئے تو ہم کس طرح جائیں یہ لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ دیکھیں پرفارمنس تو کرنی ہے بکور دیکھیں پرفارمنس خان صاحب کا جتنی بھی ہماری کیبنٹ میں لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ جتنی محنت پرائم نیسر صاحب نے کی ہے بائیس سال کی جد وجہ ہیں ہر طرح کا پریشر صاحب مزاب اڑے ہر قسم کی چیزیں ہونی تو اب اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے پاس ایک ایسی وی ٹیم جو کہ پرفاونر کرے یہ تو بتا نہیں ہے ظاہر ہے مشکلات آپ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ایک جو ہماری عوام کی جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم اگر وہ کہتے کہ ہم نے چار فٹ کی جمپ لگانی ہے تو وہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں دس فٹ کی جمپ لگانی ہے تو اگر تھوڑا سا زہر رکیاب تو ہوگا لیکن ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک پروسس ہے ملک جو کہ ایک ایسے جو جو کہ غریبی ہوں یا جو انہیں